موسیقی 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 چنانو آیوگ نے راجل کے مکھ چنانو اتھکاریوں سے بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں پر تتکال کاروائی کرنے کو کہا ہے آیوگ نے اس سمندھ میں نشاندردیش جاری کیے ہیں بھڑکاؤ بھاشنوں پر ترنت کاروائی نہ ہونے کو لے کر چنانو آیوگ چندت ہے آیوگ کے مطابق ایسے بھاشنوں سے شانتیپون اور نصفق چنانو پرکریہ پر اثر پڑ سکتا ہے آیوگ نے سبھی چنانوی ریلیوں اور نیتاؤں کے بھاشنوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے اور ان کی گہرائی سے جارج کرنے کو بھی کہا ہے ساتھ ہی بھڑکاؤ بھاشنوں پر میڈیا میں آنے والی ریپورٹ پر بھی ترنت سنگیان لینے کی بات کہی گئی ہے پانچویں دور میں ایک سو اکیس لوگ سباہ سیٹوں پر مردان ہونا ہے اور اب تک چار کا شور تھم چکا ہے اب تک چار چرنوں میں لوگ سباہ کی ایک سو گیارہ سیٹوں کے لیے چنانو ہو چکا ہے نو دنوں میں ہو رہے آمچناؤں کے اس دور میں سب سے زیادہ ایک سو اکیس سیٹوں پر ووٹنگ ہے آئی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کہاں کہاں پرچناؤں ہے پانچویں دور میں کل ایک سو اکیس لوگ سباہ سیٹوں پر سترہ اپریل کو مردان ہوگا اس میں کرناطا کی سبھی اٹھائیس، راجستان کی بیس، مہاراشتر کی انیس، اتر پردیش اور اوڈیشا کی گیارہ گیارہ مدھ پردیش کی دس، بیہار کی ساتھ، جھارکھن کی چھے، پشم بنگال کی چار، چھتیس گھڑ کی تین، جمہو کشمیر اور منیپور کی ایک ایک سیٹ شامل ہیں اس دور میں کئی دگج اپنے قسمت آزما رہے ہیں بیہار کی بات کریں تو پاٹلے پتر لوگ سباہ سیٹ سے آر جڈی ادھیاکش لالو پرساد یادف کی پتری، میسہ بھارتی اور بی جے پی کے رام کرپال یادف چناؤی میدان میں ہیں وہیں پٹنا ساہیب سے بی جے پی کے شترگند سنہا کی قسمت کا فیصلہ بھی اس دور میں ہونا ہے نالندہ لوگ سباہ سیٹ سے جیڈیو کے ورطوان سانسد، کوشلیندر کمار میدان میں ہیں مدھ پردیش کی گناہ سیٹ سے جوترادت سندھیا کی قسمت کا فیصلہ بھی اس دور میں ہوگا کرناٹا کے حاسند سیٹ سے ایچ دی دیو گوڑا، شموگا سے بی ایس یدی ایورپا اور گیتا شیوراج کمار بینگلورو نور سے ڈی وی سدانان گوڑا پر فیصلہ بھی اسی دن ای وی ایم میں بند ہو جائے گا بینگلورو دکشڑ سے کانگریس کے نندن نلیکنی اور بی جی بی کے انت کمار کے لیے بھی سترہ تاریخ اصلی مقابلے کا دن ہوگا چک بللاپور سے کانگریس کے ویرپا مویلی اور جی ڈی ایس کے کمار سوامی چناؤی میدان میں ہیں اسی طرح راجستان میں اج مید سیٹ سے سچن پائلٹ، چندریش کماری کٹوج، جوتپور سے کانگریس کے سی پی جوشی اور راجی وردن سنگھ راٹھور، جائپور گرامین سیٹ سے گرجا ویاس، چتوڑگڑ اور نردلیہ کے روپ میں جسون سنگھ بار میڑ سے قسمت آزمار رہے ہیں اوڈیشا کی بات کریں تو لوگ سبھا کی گیارہ سیٹوں کے ساتھ یہاں ویدان سبھا کی ستھتر سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ پشن منگال میں بھی دو ویدان سبھا سیٹوں کے لیے مدان ہوگا بیرو ریپورٹ راجی صبھا ٹی وی تو پانچ میں دور میں 121 سیٹوں پر ووٹنگ ہو لی ہے اور جس میں راجستان بھی اہم ہے یہاں پر ست رہ پر الکو 20 لوگ سبھا سیٹوں کے لیے مدان ہونا ہے کس طرح کی تیاریاں ہیں پرشاسنک عاملے کی اور سے اور کس طرح سے مداتا اتصاہ میں ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے رکھ کریں گے اپنے صحیحوں کی سمداتا پرنو گوسوامی کا پرنو سب سے پہلے تو 20 لوگ سبھا کی سیٹیں اور وہاں کی تیاریوں کو کر دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک نئے ریکارڈ کی امید دیکھ رہی ہے آپ کو نہ صرف تیاریوں کو لے کر بلکہ مداتاوں کے اتصاہ کے ذریعے جی ہاں ریکارڈ تو کس طرح کا بنے گا وہ چنان مدیجوں کے بعد تائے ہوگا لیکن جیسا آپ نے کہا بلکہ ٹھیکا کیونکہ راجستان میں ایک طرح سے ایک جو فرمپرہ چلی آ رہی ہے 1998 کے بعد سے جب سے کی ویدان سبھا اور لوگ سبھا کے چناو تھوڑے ہی سے انترال کے بعد ہوتے ہیں جس بھی پارٹی نے ویدان سبھا میں جیت درج کیا اس کو صبحاوی بڑھت مل گئی لوگ سبھا میں 1998 سے چلا رہا ہے اور کیونکہ سب سے بڑی جیت بی جے پی کو 2013 کے ویدان سبھا چناو میں ملی تھی اور تو اس کو دیکھتے ہوئے بی جے پی خیمے میں اتصا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جو چناوی اتیاز ہے اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس سے زیادہ بڑھت حاصل کر لیں گے اور ایک اور اس میں مہتون بات ہے کہ ویدان سبھا چناو کے بعد لوگ سبھا چناو میں جس پارٹی بھی ویدان سبھا میں اچھا پردرشن کیا اس کے ووٹ پردیشرت میں دس فیصدی کی بڑھوتری ہوئی ہے اگر ہم پچھلے چناووں کی بات کریں تو یہ ایک کافی اچھا ایک خوشکبری ہو سکتی ہے بی جے پی کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس جنہوں نے ابھی اپنا پردیش ردیش بنایا سچین پائلٹ کو یوہ چہرے ہیں ان کے بوتے وہ چاہتے ہیں وہ سوچ رہے کہ شاید ایک ریکارڈ ٹوٹے اور اس پرمپرہ کا ریکارڈ ٹوٹے اور کانگریس بہتر پردرشن کرے لیکن بی جے پی کے لئے بھی دکتیں کم نہیں ہیں جو راجبو سمودہ ہے بہت بڑا ووڈ بینک ہے رائستان میں اس کے جسون سنگھ نردلے لڑ رہے ہیں ایک ناراضگی ضرور ہے راجبو سمودہ کمیونٹی میں اور مدے جو ہیں راجبو سمودہ لیکن جس طریقے سے مہنگائی کے ہو لیکن رائستان میں میں اس مجھے چاہتا تھا کہ اصل میں جس طریقے سے پورے ہی میں کہوں رائستان میں جو ماہولہ اس وقت مدھ اپریل گرمی خاصی زیادہ تاپان روپر ہوگا اور ایسے میں جیسے الگ الگ علاقوں سے خبریں آئی تھی بھاری مدان کو لے کر کس طرح کی تیاریاں الیکشن کمیشنز کی اور سے ہیں کیا کچھ خاص نظامات یا پھر کچھ نئے نظامات آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے راجبے جی دیکھیں پرشاستان کی طرف سے ساری تیاریاں ہو گئی ہے یہ ایک اچھی بات رائستان کو لے کر کہ یہاں پر چناف کے دوران ہنسہ کی جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں آتی عام امومن بہت شانتی پونھ متدان رہتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جانا چاہیے کہ رائستان جناف پرکریہ ہے اس کے لئے پوری طرح سے مستعد ہے پرشاستان جیسا کہ ہر چناف میں ہوتا ہے کہ آرچانک بلو کی کمپنی لگائی گئی ہے پرشاستان پولیس تمام جو چناف سے جڑے جو محکمیں ہیں وہ مستعدی سے جڑ گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوا کہ رائستان کے جو چناف ہے اس میں جاتی ہے سمی کرنڈ ہمیشہ جو حاوی رہتے ہیں وہ نتیجے پروابیت کرتے ہیں یا پھر اس بار کچھ الگ دیکھنے کو ملے اور جو مددے ہیں جو لوگوں سے جڑے مددے ہیں جن کا ادھار پر کوئی نتیجے نتیجے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں چلی بہت شکریہ آپ کا اس پوری اپلیٹ کے لئے تو رائستان جہاں پر بیس سیٹیوں اور برکنین مد پردیش جہاں پر رازدھانی بھوپال سمیت دس لوگ سبا سیٹوں کے لئے آج شام پرشار کا شور تھم چکا ہے بھوپال کے علاوہ آپ کو دانے کی گوالیہ مرینہ بھنڈ گنا ساگ ٹیکمگڑ کھجراہو راجگر اور داموں کی سیٹوں پر سترہ پرل کو ووٹنگ ہونی ہے اس دور میں بہت اہم ہے کہ کئی دگج وہاں پر چناوی رڑ میں ہیں ان کے قسمت داموں پر لگی ہوئی ہے اور ہماری سماتھا کرتی وہاں پر چرن میں جن کے قسمت داموں پر لگی ہوئی ہے کس طرح کے وہاں پر حالات اور جنتہ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو کون سے بڑے مدی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کیس پورے چناوی پرچار کے دوران سب سے اوپر رہے دیکھیں آج جو چناوی پرچار تھا وہ تھم گیا چلے کرتی سے شاید سمپرک ہمارا ٹوڑ گیا ہے لیکن ہم پر تعدے کی مد پردیش دس سیٹیں اور بہت اہم ہیں ان دس سیٹوں میں سے کئی ایسے دگج جہرے ہیں نہ صرف کانگرز بلکہ بی جے پی کی اور سے بھی جو چناوی رڑ میں ہیں اور اسی لیے سترہ اپل کو یہاں پر جو ووٹنگ ہو نی ہے یہ بہت ہی مہتپون ہے دونوں ہی دلوں کے لحاظ سے اور ان دس سیٹوں میں بھوپال بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ گوالیار جو کہا جا کہ بہت اہم سیٹ کانگرز کے چہروں کے لحاظ سے مرینہ بھنڈ اور گناہ یہ وہ بیلٹ جہاں پر سیدھی لڑائی نظر آنے والی ہے ان شراؤں میں اب تک جو پچھلے آقلے ہیں وہ یہی اشارہ کرتے ہیں لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اس بار کہای جا رہا ہے کہ ترکونی مقابلہ بھی دیکھ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ نردلی امیدوار اور ساتھ ساتھ کچھ نئی پارٹیوں کو دیکھے بعد یہاں پر مقابلہ خاصا روچک ہے ادھر اوڈی شاہ میں گیارہ لوگ سبا سیٹوں کے ساتھ ویدھان سبا کی 77 سیٹوں کے لیے سترہ پیل کو ووٹنگ ہے اس دور کے مدان کے لیے پیرا ملنٹری کی 64 کمپنیوں کی تیناتی کی گئی ہے ساتھ ہی شانتپورو مدان کے لیے اوری شاہ پولس کی 604 کمپنیاں بھی تینات کی گئی ہیں اس دور کے مدان کے لیے 18673 مدان کیندر بنائے گئے ہیں جن میں سے 2000 سے زیادہ مدان کیندر سمیدنشیل ہیں 295 مدان کیندروں کو 38 سمیدنشیل مانا گیا ہے جبکہ قریب 120,000 سرکاری کا بچاری مدان کرانے کے لیے مہاں پر چناوی ڈیوٹی میں ہیں اور فیلحال یہاں پر اوکرین چھوڑ سا بریک کے لیے بریک کے بعد کچھ اور اہم چناوی خبریں بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواغتہ رب بات بیہار کی بیہار کے کشنگنج لوگ سبحہ سیر سے جی ڈیو امیدوار اکتر اول ایمان نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہے انہوں نے کانگریس پرتیاشی کے سمرتن میں یہ قدم اٹھایا ہے اکتر اول ایمان کا کہنا ہے کہ سنسلی سیٹ پر ان کے بنے رہنے سے ارسنکھک مت بڑھ جاتے کشنگنج لوگ سبحہ سیٹ پر 24 سپریل کو مدان ہوگا جی ڈیو امیدوار کے مدان سے ہٹنے کے بعد اب مقابلہ کانگریس اور اثار اول حق اور بی جے پی کے امیدوار سمر ساتھ امیلتانشو راج جوڑ رہے ہیں امیلتانشو بہت ہی روچک ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے مدان کا دن نزدیک آ رہا ہے بڑی پارٹیوں کے جن کے قسمت اور جن کی پرتشتہ داؤں پر ہے ان کے پیچھے ہٹنے کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر میں کہوں اگر خاص روپر کشنگنج خاص روچک ہو چلا ہاں بھی مقابلہ بلکل کویندر کشنگنج ایک مائنورٹی باہول چھیتر ہے اور یہاں پر سیکلر ووٹس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور ایک اسٹیبلش سٹنگ کانڈیڈیٹ کے فیور میں جو جے ڈیو کے نئے امیدوار تھے ان کا پیچھے ہٹنا کافی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ موڈی لہر لوگوں تک بہت ہی گمبیر روپ سے پہنچ رہی ہے اور اس کی وجہ سے پریاس یہی ہے یہاں پر بیہار میں زیادہ تر چھیتروں میں یہی چرچہ ہے کہ کسی طرح سیکلر ووٹس کو بٹنے سے روکا جائے کانگریس یہ بار بار اپیل کر چکی ہے جے ڈیو سے کہ کسی طرح اگر جے ڈیو ان سیکلر ووٹس کو بٹنے سے روک سکے تو جے ڈیو اپنی طرف سے پریاس کرے یہ اپیل تو کی ہی تھی کانگریس پارٹی نے لیکن یہاں پر یہ معاملہ کانگریس پارٹی کے اپیل سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں جے ڈیو کے کانڈیٹ اپنے آپ ہی سیکلر ووٹس کو ایک انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہاں سے انہوں نے پیچھے اپنا رکھا ہے یہ پہلا کیس نہیں ہے سابر علی بھی اس کے پہلے جے ڈیو میں کچھ اسی ٹائپ کا ہو چکا ہے فرق یہی ہے کہ شیوہر میں سابر علی جب ہٹے تھے تو وہاں پر نیا کانڈیڈیٹ جے ڈیو دے پایا ہے لیکن کشن گنج میں اب نومینیشن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نو تارک لاس ڈیٹ تھا نومینیشن کا جی جے ڈیو کے لیے ایک بڑا جھٹکا جی تو امرتاشو جے ڈیو کے مشکلیں کیا ہیں اگر کیوں اس طرح سے ان کے کانڈیٹ بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور دوسرے پارٹیوں کے کانڈیڈیٹ کے سبورٹ میں کھڑے ہو جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو کانڈیڈیٹ تھے جنہوں نے حال ہی میں آر جے ڈیو چھوڑ کر کے جے ڈیو جوائن کیا تھا اور صرف اس لیے جے ڈیو جوائن کیا تھا کیونکہ ان کو آسواسن دیا تھا جے ڈیو نے کیونکہ لوگ سبحان میں ٹکٹ دیا جائے گا جے ڈیو کا ٹکٹ یہ انہی تیرہ تیرہ ویدھائکوں میں سے ہیں جنہوں نے حال ہی میں آر جے ڈی میں بیچوں بیچ پھاڑ کر دیا تھا اور ایک الگ انٹیٹی کی طرح سپیکر میں انہیں ریکنیز کیا تھا یہ اسی گروپ کے حصہ ہیں یہ کانڈیڈیٹ اور شاید اسی لیے یہاں پر اور شکایت بھی جاتے جاتے انہوں نے کی کہ نتیش کمار ان پر دھیان نہیں دے رہتے اور اسی لیے ان کو بیٹھنا پڑا چلے امرتانشو بہت شکریہ اس پوری اپنیٹ کلے آپ کا ادھر لجی پی ادھش اور پور کندری منطری راملاس پاسوار نے بیہار کی حاجی پور لوگ سوا سیٹ سے نوانکن داخل کیا اس انسدیش شیطر میں 19 اپریل تک پرچہ بھرا جانا ہے 21 اپریل کو نوانکن پتروں کی جانش ہو نہیں ہے اور 23 اپریل تک نام واپسی ہوگی حاجی پور میں 7 مائی کو ووٹنگ ہے نوانکن بھرنے کے بعد راملاس پاسوار نے جیت کا دعویٰ کیا بی جے پی امیدوار ورنگ گاندی نے سلطان پور لوگ سوا سیٹ سے آج پرچہ داخل کیا نوانکن سے پہلے ورنگ گاندی نے ایک روڈ شو کیا سلطان پور سنسدیش سیٹ کے نوانکن پتر داخل کرنے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہے یہاں پر نوانکن پتروں کی جانشہ 20 اپریل کو ہوگی اور 23 اپریل تک نام واپسی ہو سکتی ہے میرا دھرم دیش بھکتی ہے میرا دھرم سیوا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر پورے دیش کی سیوا کریں دیش کے جھنڈے کو اونچا کریں دیش کے سمدھیدھان کو مضبوط کریں دیش کے ہر آدمی کو اپنا مان کے اس کی لڑائی لڑے اس کا بوجھ ہلکا امیٹی لوگ سوا سیٹ سے امامنی پارٹی کا ویدوار کمار ویشواس نے نامانکن داخل کیا اس سیٹ سے کانگریز بھادی اکش راہل گاندی اور بی جی پی کی اسمرتی ایرانی میدان میں ہیں امیٹی سیٹ پر ساتھ مئی کو ووٹنگ ہونی ہے اتر پردیش کے مکمنتری اکلیش یادو نے کانگریز کے سمرتن سے تیسرے مورچے کی سرکار بننے کا داوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بار چناؤ میں تیسرے مورچے کو بڑی بڑا فاصل ہوگی اکلیش نے کہا کہ کانگریز کے سمرتن سے تیسرا مورچہ ایک مضبوط سرکار بنائے گا اور فیلال ایک اور بریک اور بریک اس پار کچھ اور خبریں بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے تمیلاڈو کے مکمنتری اور اے آئی اے ڈی ایم کے دکش جیلتا نے تمیلاڈو کے عرانی میں ایک ریلی کو سمجھت کیا اس موقع پر نحو نے ڈی ایم کے کو کاویری مددے پر کھولی چرچہ کی چناؤتی دی وہی انہوں نے کاویری مددے کو لے کر کانگریز اور بیجے پی کی بھی آلوشنہ کی راج میں چناؤ پرچار اندراؤں چرم پر ہے اور دھرمپوری سے اس وقت موجود ہیں راج کمال جس طریقے سے وہاں پر کاویری جل بھی ایک بڑا مددہ بن رہا ہے کن بڑے مددوں پر پارٹیاں ایک دوسرے کو گھیرنے کی کوشش میں ہیں قویندر کاویری جلویواد بہت بڑا بنتا جا رہا ہے اس چناؤ کی کیمپین میں اور ریلی میں آج آپ نے سنا ہے جلالتہ نے کانگریز اور بھاجپا دونوں سرکاروں پر اپنا نشانہ سادھا ہے اور ڈی ایم کے بھی اس مددے کو لے کر بہت سیرے صوبتے ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں جو تمیل فشر میں تمیل مچھواروں کی جو مددہ ہے جہاں پہ سری لنکان آتھارڈیس ان کو اپڈکٹ کر کے لے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا مددہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو بھاجپا کا گھڑ بندن بنا ہے جہاں پہ پی ایم کے ڈی ایم ڈی کے اور ایم ڈی ایم کے ان لوگوں کا ایک طرف سے موڈی کی لہر کو تمیل نادو میں اس کا اپیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یہاں تک درہویڈین پارٹی ہے ڈی ایم کے اور ایم کے ان دونوں کے مددے تو صاف سیدھا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نشانہ ساتھ ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے اوپر اور جنالتہ کا نشانہ سیدھا ہوتا ہے کرنا ندھی کے اوپر ابھی تو فلحال سٹائلن کے اوپر بھی وہ نشانہ سادھا ہے دو تین دن کے پہلے کی اگر آپ موڈی کی ریلی اور جنالتہ کی ریلی کے ٹارگٹ تو لوگ صبح ایلیکشنز ہے لیکن شکریہ آپ کا اس اپڈیٹ کے لیے بہتر شکریہ آپ کا ادھر آستان کے سماجیک تانیبانے میں مہیلاؤں کے ادھکاروں کی اپیکشہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن وقت کے ساتھ مہیلاؤں نے اپنی آواز بلند کرنا بھی سیکھ لیا مہیلاؤں کے ذہن میں کون سے مدے جگہ پا رہے ہیں راج صبح ٹی وی سماتا پناہ گو سوامی نے اسی مدے پر مہیلاؤں سے بات کی ہم ان مہیلاؤں سے جانے کوشش کریں گے کہ ان چناؤں میں وہ کون سے مدے ہیں جن کا وہ حل چاہتے ہیں اپنے جن پرتیندیوں سے کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ سارے مدے جن کا حل چاہتے ہیں وہ پورے ہو ایمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ کو دور کرنا ویمن سیکیور نہیں ہے اور سیفٹی کہیں یعنی آپ کیا جو یوا مطلات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ روزگار چاہتے ہیں اور خاص بھرؤنے میں آپ کو چاہتے ہیں وہ ایک سواولمبی جو ایک جیون ہے وہ جی پائے آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی ووٹ دینے اس بار جائیں گی کیا آپ کے ذہن میں ہوگا جب آپ ووٹ دینے کے لئے اتریں گے فرسلی we should make a good majority specially for women ہم سب کو ایک اچھا گروپ create کرنے سے جو women's illiterate ہے انہیں ہم ہمارا بتا پائیں کہ ان کا بھی یوگدان election میں کتنا محتوپون ہے محلاؤں سے جڑے مدے کو جو حل کرتا وہ دکھائی دے گا شاید اس کی جیت یہی محلائے ہیں جو کی تائے کر دیں گی کیمرمند دشمنتہ کے ساتھ پرنب گو سوامی راجی سبا ٹی وی جوتپور اور دھر شینگر میں کس طریقے کا چنانوی پرچار چلا ہے کون سے بڑے مدے ہیں اس کا جازہ لیا ہمارے سمدتہ اخلیشتومنے سری نگر کا یا ڈل لیک جمہو کس میر کے بہت سارے راجنیتک گصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں لیکن لوگ سوہ چنانو 2014 آتے آتے ہیں کیا جمہو کس میر کے لوگوں کے دلوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے راجنیتک تاپمان کیسا ہے اور لوگ اپنے راجنیتک دلوں سے راجنیتک نتاؤں سے کیا چاہتے ہیں اس پر ہم نے سری نگر کے ویبھنے طبقوں کے لوگوں سے باتشیت کر حالات کا جائدہ لینے کی کوشش کی ابھی جا رہے ہیں ڈل لیک پر سکاریا یونین کے ادھیاکش کے ساتھ بات کرنے اور ان کو کیا پیکشائے ہیں اپنے راجنیتک نتاؤں سے اور راجنیتک دلوں سے اس چنانو کے محفے پر بھی بتائیں گے ہاں اچھا چلتا ہے کیونکہ باہر الیکشن ہے سر اس لئے یہاں ٹورس کم آگیا ہے اب الیکشن کے بعد یہاں ٹورس آنے لگے بلکل سر یہاں شانتی ہے سر بلکل پورا وعدی میں شانتی ہے سر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے جو آپ چاہیے کہ آپ کے سانسوٹ دلی چون کر جائے وہ دلی کی سانسوٹ میں کچھ رکھیں دلی میں یہ جو منفیسٹ ہونا چاہیے اچھا منفیسٹ ہونا چاہیے کشمیر میں جو اچھا جسے میں سے بیزلی کا مسئلہ ہے تو بیزلی کا مسئلہ ہمیں پاہ پرچک سواک پاپ چاہیے دوسرا جو مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے یہاں پانی آتا ہی نہیں ہے ہم کچھ اچھا رہنا چاہیے محول اچھا منا چاہیے شانتی ہونے جائے افراد افری نہیں ہونے جائے کارو بار بھی ٹھیک ہونا چاہیے بیروشگاری ہے یہ ہم پہ لڑکے جوب کے لیے سیٹل نہیں ہوتے پڑ چکے ہیں مطلب کوئی کسی کو کوئی جوب نہیں مل رہی ہے یہی چیزیں ہیں بہت سوائے کچھ ہم یہاں چاہتے ہیں کہ جو سکولز ہے مطلب کالیج ہے روڈ فیسلٹی ہو یا مطلب ٹرانسپورٹ کی بارے میں ہر کسی لیول سے ہم جو ہمارے یہاں کانسر نہ ملے ہوں گے ہم اس سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی فیسلٹی ملیں گے یہ ہے چرانے شریف کی پرانی عمارت جسے دہستگردوں نے پوری طرح جلا دیا تھا اور اس کے باغل میں بن رہا ہے یہ نیا مسجد اسی کے سمان انتر سب لوگ مل کر اسے بنا رہے ہیں اور یہ ہے چرانے شریف شہر کے بڑے نامی پرکھیات بودھی جیوی عبدالدار صاحب ہم چرانے شریف کی بستی کے چالیس ہزار لوگ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں کہ آیا چرانے شریف کا جو حجسہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے جو ٹاون میں ڈیٹھ سوک کانال زمین ارازی خود کھرے لی تھی وہ اس وقت کہاں ہیں تو ابھی ہم کرے ہیں سری نگر کے لال چوک میں جو جمعو قسمی کے راجنیتک مجاج کا پرتیک مانے جاتا ہے ویسے جو بھی ہو لیکن جنتہ کے سب ہی طبقے کے لوگ چناؤ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے مددے ہیں اپنے اپنے خیالات ہیں جن کے آہار پڑے میں مردان کا پریوک کریں گے پانچ چرانوں میں ہونے والے چھو سٹوں کے چناؤ سات مائی کو ختم ہو گئے اور اس کے بعد جب چناؤ پر نام آئیں گے تب ہی پتے چلے گا جمعو قسمی کی جنتہ نے کسے چناؤ راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کیمرہ پرسن راج تھاگور کے ساتھ اخیلے سمن سری نگر کے لال چوکس رلوکران دو ہزار چوہدہ کیا آج کی سفر میں اتنا ہی نمازکار